بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں سر محمد شفی مسلمانوں کے مقتدر رہنما تھے بیگم جہاں آرہ نے اپنی تعلیم کوئین میری کالج لاہور سے مکمل کی آپ کو تحریر تقریر کا بے حد شوق تھا تہذیب نسوہ میں لکھتی رہی انیس سو چودہ میں آپ کی شادی میاں شاہ نواز بار ایٹ لا سے ہوئی میاں شاہ نواز لاما محمد اقبال کے گہرے دوستوں میں سے تھے وہ مرکزی اسمبلی کے رکن رہے اور قائد عظم کی قیادت میں بھی کام کرتے رہے بیگم جہاں آرہ شاہ نواز کو آل انڈیا مسلم لیگ کی پہلی خاتون رکن ہونے کا عزاز حاصل ہوا آپ نے ہندوستان کی خواتین کے سیاسی حقوق کے لیے مسلسل جد و جہد کی اور اہم ترین کردار ادا کیا آپ نے انیس سو تیس کی گول میز کانفرنس میں خواتین کی نمائندگی کی پھر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس انہا قدہ لندن میں بھی شریک ہوئیں آپ نے خواتین کے حقوق کے تعایون کے لیے بے پناہ خدمات انجام دیں آپ کی کاویسوں سے مرکزی اسمبلی میں نو کانسل آف سٹیٹ میں چھے اور صوبائی مجالسے قانون ساز میں اکتالیس نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کر دی گئیں انیس سو پینتیس میں لیگ آف نیشنز کے اجلاس میں ہندوستان کے نمائندہ کی حیثیت سے شریک ہوئیں اسی سال مزدوروں کی بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شرکت کی قیام پاکستان سے قبل پیغم جہاں آرہ شاہ نواز کو دو مرتبہ پنجاب اسمبلی کا رکن منتخب کیا گیا آپ انیس سو اٹھتیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی رکن مقرر ہوئیں انیس سو چالیس لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شریک ہوئیں انیس سو اکتالیس میں مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کا دوبارہ رکن منتخب کیا گیا انیس سو بیالیس میں حکومت ہند نے آپ کو نیشنل ڈیفنس کاؤنسل کا رکن نامزد کیا بیگم جہاں آرہ شاہ نواز نے مسلم لیگ کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دی انیس سو بیالیس کے انتخابات میں آپ نے شاندار کامیابی حاصل کی انیس سو چالیس میں قائد اعظم نے آپ کو کانگرس کے پراپوگنڈے کا مؤثر جواب دینے کے لیے امریکہ روانہ کیا وہاں جا کر مختلف نمائندوں سے ملاقاتیں کر کے مسلمانوں کے نکتہ نظر سے کامیابی سے آگاہ کیا چوبیس جنوری انیس سو سنتالیس کو تحریک سیول نافرمانی کے دوران گرفتار ہوئیں انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں قیام پاکستان کے بعد آپ مغربی پاکستان کی مجلس قانون ساز میں خواتین کی نمائندگی کرتی رہیں تحریک پاکستان کی اس نامور ممتاز خاتون نے ستائیس نمبر انیس سو اناسی میں دائی اجل کو لبیک کہا ناظرین اکرام ہمارے چینل مائی پاکستان کو سبسکرائب کر کے آپ مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں